موسیقی موسیقی فائز عرباب ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنے خیال کو تخیل کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لاکھڑا کیا ہے اور فائز نے وہ کچھ تخلیق کر دیا ہے جسے تخلیق کی دنیا میں ایک نیا قدم کہہ سکتے ہیں تصور کریں ایک ایسی کرسی کے بارے میں جو آپ کی بات سنتی ہوگا اور جیسا آپ اس کو حکم دیں وہ عمل بھی کرتی ہو یعنی دنیا کی پہلی وائس کنٹرول ویلچیئر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں تصور سے تصویر تک کے اس سفر پر انجنئرنگ کے ایک تعلیم فائز عرباب کو یہ خیال کب اور کیوں آئے ملک میں موجود لاکھوں کروڑوں نوجوان اکثر و بیشتر مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے اور کچھ الگ کرنے کا سوچتے ہیں لیکن فائز نے ویلچیئر ہی بنانے کیوں ٹھانی برسہ ورس سے ویلچیئرز موجود ہیں پھر ایسے میں فائز کو ویلچیئر کا خیال ہی کیوں آیا اس حوالے سے بتاتے ہوئے فائز کہتا ہے 2015 کے اندر جب میری گرینڈ مدر جو کہ ایک پیلوک بار انجری کے ورہ سے ان کو ویلچیئر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑا تو میں از ان انجنئرنگ سوڈنٹ یہ سوچتا تھا کہ اس کے کیا آلٹرنیٹ سولیشن دوسکتے ہیں اور جب ان کے لئے ویلچیئر ہم پرچیس کرنے گئے میری نانی اممہ کے لئے تو پتا چلا کہ مارکٹ میں جتنی بھی ویلچیئرز ہیں وہ یا تو مینول ویلچیئرز ہیں اگر امپورٹنٹ الیکٹرک ویلچیئرز کا آپشن دیکھتے تو الیکٹرک ویلچیئرز جو تھی وہ انتہائی مہنگی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ویلچیئر کے اندر کوئی خرابی آ جاتی دو لاکھ کی چیز خریدنے کے بعد تو اس کے بعد پھر اس کا یہ تھا کہ آفٹر سیل سرویسز پاکستان میں آویلیبل نہیں تھی دو ہزار پندرہ میں سوچی جانے والے اس خیال کو تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل تھا کیونکہ جب فائز نے اپنا سفر آغاز کیا تھا تو اس وقت وہ خود ایک یونیورسٹی کا تعلیم تھا تو اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ بینگ اینجنیئرنگ سٹورنٹ میں اس پروجیکٹ کو خود لوں گا 2015 میں میں نے اس کو ایسا ٹرم پروجیکٹ لیا اور ویڈن ڈیو کورس آف ٹائم میرا ٹرم پروجیکٹ تو کمپلیٹ نہ ہو سکا لیکن میرا ارادہ پختا تھا کہ میں اپنی گرینڈ مدر کے لیے ویلچئر خود بناوں گا ریسرچ سے لے کر ایک ایک پارٹ جمع کرنے اور پھر ایک ایک ڈیزائن کی تخلیق سے تمام تر پروجیات کی فٹنگ اور ویلچئرنگ کی فنکشننگ تک نجانے کتنے مراحل تھے جن سے کزرتا ہوا فائز دن رات آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب فائز نے اپنے خواب کی تعبیر کا پہلا موڈل تیار کر لیا یوں فائز اپنی نانی کے لیے ایک وائس کنٹرول ویلچئر بنانے میں کامیاب ہو گیا 2017 کے اندر لکبک 3 سال کے عرصے کے اندر ہم نے یہ ویلچئر تیار کی اپنی یونیورسٹی کے اندر اب وہ وقت تھا جب فائز اپنا گریجویشن مکمل کر چکا ایسے میں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کہیں کام کاج کرنے میں لگ جائے کہیں نوکری ہو جائے ایسے میں فائز نے بھی ایک جاب کرنے کی ٹھانی اور تیس ہزار ماہوار تنخواہ پر فائز نے ایک نوکری شروع کر دی لیکن یہ نوکری فائز کے لیے مستقل حل نہ تھی اور فائز کو بھی اس کا با خوبی اندرہ تھا یہی وجہ تھی کہ فائز نے اپنے خواب کو آگے بڑھانے کے لیے ان تیس ہزار کو بھی قربان کر دیا اور تین انٹرنز کے ساتھ مل کر اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں لگ گیا جیسے میں نے بتایا کہ اپنی پروڈکٹ کا آغاز اپنی سٹوڈن لائف سے کر دیا تھا اور سٹوڈن لائف کے اندر جیسے ہی میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تو میری ہائرنگ ہو گئی ایک کمپنی کے اندر جو کہ پرائیویٹ فرم تھی آڈٹ کا کام تھا میرا اور کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ ایجنیئر بن جاتے ہو تو گھر والا کو بھی جلدی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ جلدی سے کمانے لگے تو میں نے بھی پھر اسی فلو کے ساتھ میں نے بھی جوب جوائن کی اور پھر کام شروع کیا لیکن جب کام کرتا تھا تو ساتھ میں میرا یہی پیشن ہوتا تھا کہ میں نے خود کا کچھ کرنا ہے اپنا کرنا ہے اور اسی آئیڈیا کو میں پرسو کرنا چاہتا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ 2017 جون کے اندر جب میری پہلی جوب سٹارٹ ہوئی تو میری تیس ہزار سیلڈی تھی اور تیس ہزار سیلڈی کے بعد میں نے تین انٹرنز رکھے ہوئے تھے جو کہ انیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے اپنی سمر وکیشن پر فری ہوئے ہوئے تھے تو وہ تیس ہزار یہ ہوتا تھا کہ تین مندوں میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا اور وہ تین مندیں مل کے میرے ساتھ میرے آئیڈیا کے اوپر آگے بنانے میں کام کر رہے تھے جیسے جیسے ویجن بڑھتا گیا اور لوگ آتے گئے اور یہ ہے کہ ایک کہنے کے گراج سے جو ہے میرے اپنے گھر سے پھر یہ ایک فیکٹری میں کنورٹ ہوتی گئی اور اس کے بعد پھر نیشنل انکیویشن سینٹر کو میں نے اپنا آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ یہ ویلچر جو میں نے اپنی گراند مدر کے لیے بنائی تو نیشنل انکیویشن سینٹر کی ہیلپ کے ساتھ میں نے اس کو کمرشلائز کرنا شروع کیا اور 2018 اپریل کے اندر اس کو ایز ای کمپنی ایوب یاکوب انجنیرنگ کمپنی آئیکو پرائیوٹ لیمٹیڈ کے نام سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اور پھر وہی ہے کہ لوگ ملتے گئے اور کاروہ بنتا چلا گیا اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ویڈی فرس ٹائم لوکل منفیکچرنگ کے ساتھ الیکٹرک ویلچئرز منفیکچر بھی کر رہے ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں ایک ویلچئر سے شروع ہونے والے خواب کو ایک چھوٹے پیمانے کی سنت تک لانا آسان نہیں ہوتا لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتے ہیں فائز نے بھی ایسا ہی کیا اپنا پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کے پاس یہ ویلچئر بنانے کے لیے چھوٹے پیمانے پر ایک معقول جگہ موجود تھی اب ویلچئر کی تیاری کا یہ کام ایک کمرے سے نکل کر مختلف یونٹس تک پہنچ چکا تھا بگننگ کے اندر یہ آپشن تھا کہ میں امپورٹی پروڈکس منگواتا اور اسی طرح کنونشنل بیزنس کرتا لیکن اسی اس کے اگینس جا کے لوکل منفیکچرنگ کو پروموٹ کیا اور اس کے در بے شمال ہرڈلز آئی لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو جو منفیکچرنگ میں جتنے لوگ ڈائریکلی اور انڈائریکلی انوالڈ ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے تو اس مقصد کو لے کے منفیکچرنگ میں آیا جو کہ کمپیٹیب لی ایک مشکل کام تھا لیکن اس سے یہ ہے کہ ہماری جو لوکل انفرسٹرکچر ہے وہ سٹرینٹھن ہوتا ہے اس ویلچئر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی وائس کنٹرول ویلچئر ہے یعنی کہ کمرشلی اویلیبل وائس کنٹرول ویلچئر یعنی آواز کی مدد سے اس کو بلایا جا سکتا ہے یعنی کہ ایسے افراد جو کہ سویر ڈیسیبلٹی کا شکار ہے جن کی لوئر لیمز تو پیرلائز ہیں ہی اور ان کے بازو جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے تو وہ اپنی ویلچئر کو آواز کی مدد سے اسی فٹ کی رین سے دوری سے بلا سکتے ہیں اور وہ ویلچئر ان کے پاس آ سکتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں کم و بیش آٹھ لاکھ افراد ایسے ہیں جن کی عمد و رفت ویلچئر سے ہی ممکن ہو باتی ہے ایسے میں اگر ویلچئر خریدنے جایا جائے تو آٹومیٹک ویلچئر کی قیمتیں آسمان سے بات کرتی دکھائی دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام کی اکثریت مینول ویلچئر کا استعمال کرتی ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے ان ویلچئر کو چلاتے ہیں لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ویلچئر کے ساتھ کسی چلانے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں ایک وائس کنٹرول ویلچئر وقت کی اہم ضرورت تھی جسے فائز نے ممکن بنایا یہ ویلچئر جو ہے گو بی 1.0 اس کا نام ہے اور یہ اسی پوٹ کی رینج کے اندر وائس یعنی آواز کے اشاروں سے اس کو بلایا جا سکتا ہے اور حرکت کیا جا سکتا ہے اس ویلچئر کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ موبائل فون آپریٹر ہے یہ ایک سوفٹر کے ساتھ کہیں پہ بھی چلائی جا سکتی ہے اس کی سپیڈز کو ارجس کیا جا سکتا ہے اس کی پاور کو ارجس کیا جا سکتا ہے اس کی بیٹری ٹائمنگ کو اس کی ریمیننگ بیٹری کو اس کی ہر چیز جو ہے وہ سمارٹ فون پر مونیٹر بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ویلچئر کے اندر یہ خاص بات ہے کہ یہ ایک دفعہ چارج کرنے پہ 40 کلومیٹر تک چلائی بھی جا سکتی ہے یعنی کہ اس کو گھر میں الیکٹرک ویلچئر کی طرح چارج کریں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ آنڈور میں بھی اور انڈور میں بھی چلا سکتے ہیں ایک ویلچئر سے شروع ہونے والے خواب کو ایک چھوٹے پیمانے کی سنت تک لانا آسان نہیں ہوتا لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتے ہیں اگستان کے اندر سوفٹر کے برقس ہارڈ ویر پروڈکٹ بنانا اور سیل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوفٹر میں گلچ یا کوئی پرابلم آ جائے تو وہ اس کی آن لائن اپ ڈیٹ دی جا سکتی ہے لیکن ہارڈ ویر کے پروڈکٹ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے سو اڈاپٹی بیلٹی کا ایک ایشو آیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو اڈاپ کرنا میں سٹارٹنگ میں ریلکٹن تھے لیکن یہ ہے کہ ویدہ پیسج آف ٹائم اس کے در ہم نے فیسلٹیز اور کسٹمر کے کے ساتھ ان ہرڈلز کو بھی دور کیا لیکن ایک سٹارٹ اپ کے لحاظ سے ایک سٹوڈنٹ لائف سے پروفیشنل لائف میں جاتے ہوئے اور ایک کمپنی کو بیلڈ اپ کرنا تو اس میں فانانشل بیریرز بہت زیادہ آئے تھے جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا ایز ای کمپنی فاؤنڈر بھی اور ایز ای سٹوڈنٹ بھی کہ اپنی پوکٹ منی سے پیسے بچا کے میں نے اپنا پہلا پروڈکٹ منایا تقریبا دو لاکھ اس پہ لگا اور اس کے بعد پھر اس کی ریسرچ اور ڈیویلپنٹ پر جو کوسٹ آئی اس کو بیئر کرنا پڑا تو یہ ایک بڑا بیریر ہوتا ہے فانانشل بیریر کے انسان جو ہے اس کو ٹرانزیشن میں لے کے جائے دنیا کی اس پہلی وائس کنٹرول ویلچیئر کو گو بی کا نام دیا گیا یہ نام کیوں دیا گیا اس حوالے سے فائز بتاتا ہے گو بی کا نام جو ہے جب میں بیٹھا کہ اس پروڈکٹ کا کیا نام ہونا چاہیے تو اس کے لیے میرے پاس مختلف آئیڈیاز آئے اور بڑے ٹیکنیکل آئیڈیاز لیکن میں نے سوچا کہ اس کا نام جو ہے وہ سمپل ہونا چاہیے بیسیکلی گو بی یہ کوئی کھانے والی گو بی نہیں ہے جو ہم زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ گو بی ہے بی یعنی کہ ہنی بی والا یہ بی ہے بکوز جس طرح ایک ہنی بی ایک پول سے دوسرے پول جاتی ہے اسی طرح گو بی جو ہے یہ بھی اتنی ہی سویفٹلی جو ہے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے یوزر کو یہ موف کروا سکتی ہے اور آٹومیٹیکلی وہ آواز کی حرکت کی آواز کی اشاروں کے اوپر حرکت کرتی بھی وہ سفر کرتی ہے گو بی کے اندر یہ ہے کہ پاکستان اور انٹرنیشنل مارکٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر بے شمار مورڈلز آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ویلچرز جو ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں ایکسیسیبیلٹی کا ٹرینڈ آ رہے ہیں یعنی کہ بیلڈنگز کو ایکسیسیبیل ہونا پڑے گا بیلڈنگز کو ریمپس اور سلوپس بنانی پڑے گی لیکن کیونکہ ہر جگہ پہ سپیس کی لیمیٹیشن کی وجہ سے سلوپس اور ریمپس نہیں بنائے جا سکتے تو ہم پھر کچھ اس طرح کی پروڈک کے اندر انویشن کر رہے ہیں ترقی کے اس دور میں جہاں نتنی اجادات قدم قدم پر ہمیں حیران کرتی ہیں وہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ویلچر میں ایسی کیا خاص بات ہے اس ویلچر کے دو موڈلز بنائے گئے ایک آوٹڈور موڈل اور دوسرا انڈور موڈل یعنی گھر کے اندر کے لیے الگ طرز کی ویلچر اور گھر سے باہر کے لیے ایک الگ انداز کی ویلچر جسے سارف اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اس میں دو بیسک موڈلز ہیں ایک آوٹڈور موڈل ہے اور ایک انڈور موڈل ہے آوٹڈور موڈل جو ہے کیونکہ آف روڈ یا رف سرپس پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر نیومیٹک ٹائرز اور ائر کشن یود ہوتا ہے جس کی وجہ سے جرکس کم لگتے ہیں اور جو دوسرا ہے انڈور موڈل اس میں یہ خاص بات ہے کہ وہ فولڈبل اور کولیپسبل ہوتا ہے یعنی کہ وہ گاڑی کے ڈگی میں آرام سے کیری کیا جا سکتا ہے جو انڈور موڈل ہے اس میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ اس کو انڈور آپریشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی جو مطلب سمودھ سرفیسز کے لیے ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ زیادہ سوفیسٹیکیٹ ہوتا ہے اور لائٹ ویڈ ہوتا ہے اس کو گاڑی کے ڈگی میں فولڈ کر کے رکھا جا سکتا ہے اور ایزیلی کیری بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آؤڈڈور موڈل زیادہ دوریبل سٹڈی ہوتا ہے اور اس کی بیٹری لائفز زیادہ ہوتی ہے لیکن انڈور موڈل اس کے برقس جو ہے وہ لائٹ ویڈ ہوتا ہے زیادہ اس کی سلیک لکنگ ہوتی ہے اور وہ ایزیلی موویبل بھی ہوتا ہے عامومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں وہ ویلچئر کو آسانی سے استعمال نہیں کر باتے لیکن فائز نے سبھی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویلچئر ڈیزائن کی اور اس ویلچئر کی خاص بات یہ ہے کہ اسے آواز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسے اسی میٹر کی دوری سے آواز دے کر بلائے جا سکتا ہے یہ ویلچئر خودکار انداز میں بلانے والے کے پاس آ پہنچتی ہے اس کے علاوہ اسے سمارٹ فون سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایسے افراد جو کہ سویر ڈیسیبلٹی کا شکار ہے جن کی لوئر لیمز تو پیرلائز ہیں ہی اور ان کے بازو جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے تو وہ اپنی ویلچئر کو آواز کی مدد سے اسی فٹ کی رینج سے دوری سے بلا سکتے ہیں اور وہ ویلچئر ان کے پاس آ سکتی ہے سو یہ کانسپ تھا جو کہ دنیا میں پہلی بار مطارف کروایا گیا آواز کنٹرول کا جس کے اندر یہ ہے کہ ایک ویلچئر یوزر کو کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا بلکہ اب وہ ویلچئر کو ایک انسان کی طرح اورڈو لینگویج میں انگلیش لینگویج میں اپنی لوکل زبان میں یعنی پشتوں تک میں اپنی ویلچئر کو بلا سکتا ہے اپنی جیسے کسی انسان کو بلاتا ہے اور وہ ویلچئر اس کے اشاروں پر آواز کے اشاروں پر آ جاتی ہے آوازوں پر عمل کرتی اس ویلچئر کو ایک مکمل حالت تک پہنچنے کے لیے ویلڈنگ ہال پینٹنگ ہال اسیمبلنگ ہال کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے بظاہر سادہ سی اس ویلچئر میں کم و بیش بارہ سو پارٹس ہوتے ہیں جنہیں نہائیت مہارت کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ویلچئر استعمال کرنے والے کی سیفٹی کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اسے بنایا گیا ہے یہ اس میں جو ہے سپیسیفکلی ڈیزائن موٹرز لگتی ہیں جو کہ الیکٹر ویلچئر کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں اور اس موٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی موٹر بھی ڈائیسو کلو تک بندے کا وزن اٹھا سکتی ہیں اور اس کے اندر الیکٹرونک بریکنگ بھی ایڈ کی جاتی ہے اور یہ جو بالکل ڈریکٹلی کنیکٹیڈ اس کے اوپر ٹائرز لگائے گئے ہیں یہ آئیکو کے اندر سپیشلی بڑھتے ہیں اور یہ ویلچئرز کے لیے یہ بنایا جاتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں اس کے اگلے ٹائرز کی تو اگلے ٹائرز جو ہیں اس کے اندر دو طرح کی موشن ہوتی ہیں ایک سپننگ ہوتی ہے اور ایک روٹیشن ہوتی ہے یعنی کہ اس کو گھمایا بھی جا سکتا ہے اور یہ اپنے اکسس کو بھی گھوم سکتا ہے تاکہ ویلچئرز کی جو منووریگ ہے وہ آسان ہو جائے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم بیٹریز کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے اوپر ڈیزائن میں دو بیٹریز لگائے گئی ہیں اس کے دونوں سائٹس پہ تاکہ ویلچئرز کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فولد کیا جا سکے تو اس میں بارہ بارہ وولٹ کی دو بیٹریز لگتی ہیں اور امپیرز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کپیسٹی کے لیے ویلچئرز ریزائن کی جا رہی ہے یعنی کہ آٹھ کلومیٹر کے لیے ڈیفرنٹ بیٹریز لگے گی اور فورٹی کلومیٹرز کے لیے ڈیفرنٹ بیٹریز میں لگائی جائے گی اب یہ اس کا جو سب سے امپورڈنٹ کمپننٹ ہے اس کی جوائیسٹک ہے ویلچئر کی جوائیسٹک جو ہے اس سے پوری کی پوری ویلچئر کی ڈیریکشن اور اس کی سپیڈ وغیرہ کنٹرول کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر ہر طرح کی اپریشنز کے بٹن ہوتی ہیں اور ایک جو ہے اس کے اوپر روکر ہوتا ہے روکر کا یہ کام ہے کہ اس کے اوپر جو بیٹنے والا بندہ ہے اس کو روکر کو پکڑ کے کسی بھی ڈیریکشن میں روٹیٹ کر سکتا ہے اور جوائیسٹک جو ہے اس کی ڈیریکشن کو فولو کرتی ہے اس کی سیٹ اور اس کی بیک جو ہے وہ سپیشل فور لیئر فیبرک سے ڈیزائن کی جاتی ہے تاکہ یہ ہیٹ ریزیسٹنز فائٹ پروف اور اس کے ساتھ ہی یہ وارٹر پروف سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر بیٹنے والا جو یوزر ہے اس کو سویٹ اور پریشر سورز نہیں نہ ہو سو اس کو وائیڈ کرنے کے لیے اس کو اوپر میش کی لیئر ایڈ کی جاتی ہے اور اس میش کی لیئر کے نیچے جو ہے وہ جمبل آن کشن اور اس کے بعد سوفٹ کشن ایڈ کی آناتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے لاس لیئر جو ہے وہ پیراشوٹ کی آتی ہے پیراشوٹ جو ہے اس کی سیٹ کو فلیکسیبل بناتا ہے تاکہ اس کو فولڈ کیا جا سکے سو یہ ویلچئر جو ہے وہ ایزیلی فولڈ بھی کی جا سکتی ہے سو دیکھ اس کو آسانی کے ساتھ گاڑی کی ٹرنک میں کیری کیا جا سکے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شروع کیا ہوا کام کس حد تک جا سکتا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا نانی کے لیے بنائی جانے والی ویلچئر کا خواب لاکھوں انسانوں کی بھلائی کا سامان بن جائے گا شاید فائز نے بھی کبھی اس کا گمان نہیں کیا ہوگا لیکن اس وائس کنٹرول چئر نے کتنے انسانوں کی زندگی آسان بنا دی ہیں اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس ویلچئر سے فائدہ اٹھانے والا کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شمائلہ عادل بھی ہے اب پہلے میری لائف میں بہتا ہی پوبلمز ہوتی تھی کسی کو پکڑنا یا کسی تک مہنچنا یا در در موف کرنا لیکن جب سے یہ آئی ہے میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے اس کے اندر ویس منجمنٹ بھی ہے ویس سے آپ اس کو اپنے تک بولا سکتے ہیں ویس سے کنٹرول کر سکتے ہیں فرق زیابل میں اپنے دوسرے روم سے اپنی ویلچئر کو اپریٹ کر لیتی ہوں اور وہ میرے پاس آجاتی اور میں اس پر شفٹ ہو جاتی ہوں حیرت تنگیز طور پر اس ویلچئر کے زیادہ تر پارٹس لوکلی تیار کی جاتے ہیں فائز نے ایک ویلچئر بنانے کا آغاز کیا تاہم اب اس میں استعمال ہونے والے پارٹس بھی ملکی سطح پر تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں ترقی کا آغاز اب ہوا چاہتا ہے جب فائز جیسے مزید لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوائیں گے جی اس وقت ہم اسمبلنگ ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ویلچئر کو پرپیر کیا جا رہے ہیں اور اس کی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹرز لگ چکی ہیں محنت اور لگن سے دیکھے ہوئے خواب اگر سچے ہوں تو انہیں تعبیر سے کوئی نہیں روک سکتا فائز نے بھی ایک ویلچئر بنانے کے خیال سے کام شروع کیا تھا جو اب آئیکو نامی ایک کمپنی کی صورت ہمارے سامنے ہے فائز کا ایک سرسری سخاب کب ویلچئر کی آئیڈیا میں ڈھلا اور کب وہ ایک ویلچئر بنانے والے کارہانے میں بدلا اس کے پیچھے بلا شبہ فائز کی برسوں کی محنت ہے جس پر ملک و قوم کو فخر ہے